سری نگر میں منقضہ تین روزہ جی ٹوئنٹی اجلاس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جی ٹوئنٹی کے مندوبی نے سری نگر شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور سری نگر کے سیاحتی مقامات کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوئے سری نگر کے مشہور نشات گارڈن کی سیر کے دورہ ربایتی کشمیری قبروں میں تصویریں لی نشات گارڈن میں ان مہمانوں نے اپنے موبائل فون سے سیلفیاں لی اور مگر گارڈن کی خوبصورتی آبشاروں اور مہکتے پھولوں سے بھرے رنگ برنگ باغ کے دلفریب نظاروں کو اپنے کیمروں میں قید کیا مندوبی نے گولف کورس میں وقت گزارا اور کشمیر کے بے مثال سہانے موسم میں گولف کھیل کا مزہ بھی لیا اس کے بعد مندوبی نے پولو ویو مارکٹ کا بھی دورہ کیا آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مندوبی نے ڈلچھیل مگر گارڈن پولو ویو مارکٹ اور گولف کورس میں کشمیر کے منفرد اور سہانے موسم کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ کشمیر کے امن اور خوش نما ماحول کا بھی مشاہدہ کیا جی ٹوینٹی مندوبین کا کہنا ہے کہ جی ٹوینٹی اجلاس میں کشمیر کی سیاحت فلم ٹورزم معاشی اور اقصادی سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر سیاحت کے حوالے سے ایک بہترین جگہ ہے کشمیر میں سیاحت کے علاوہ بھی مختلف شعبوں میں وسی امکانات موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں گرین ٹورزم ایکو سپورٹس کے علاوہ فلم سازی کے لیے ایک منفرد اور بہتر گنجائش موجود ہیں کشمیر میں آج جی ٹوینٹی مندوبین کا دورہ مکمل ہو گیا ہے اور کل جی ٹوینٹی مندوبین کی روان کی ہوگی ان کا کہی ہے جاورا تلاش Bou جاورا میں نے لیا جاورا ہورا ہوں اس کے لاشتا ہے جاورا نمیشورد بنید کوری общی شروع کیونک wind کے والدین کاریوٹ اور کاریوٹ آخر ویست کاریوٹ جیسے کہ کاریوود یا اور کاریوٹان کاریوود معامل کاریوارد true ویشارہ لوگرین کاریو روزarma ملین کاشمیر ہم ملین کشمیر کو بیر اندار hallucاس ہے تقریبا و صعبہ و سوری اور میں سے ہمارا ہے جمال جاورا بھی جوالا کہ جملہ ان مشات ہو جمال لامنے جمال لائے کشمیر اس میں نے مذہورا ہوتا ہے اورا ہوتا حکم مجموحاتی تکیر جمال لائزنور جلالہ روہاں جمال جمال بہتا ہے جو چاہتے ہیں، اگل آنیا جوانسگی ہاتھ ہے اگر من خلال میں لہن وچاند مجھے آپ چنہوں کا سکتش رہا ہے جیسے ہیں ، ہمارے اگر بن Idee Lukeشن مجھے شخصید اس کی کنس پر میں چندہ نہیں دل پہنج کوئی ہوڑا ش��다 اینجاب پر اینجاب ہے یہ چیز ہیں، جو دین ہے یہ جنو چاہتا ہے ہے ہر داخل جدس اید ایسی وامفر ماشرین اور سامج باک resto مناسب او ایک انتظار جدین ہے چند ہیں کہ وہ تشاید سے ارنگ ساکتے ہیں وہاں مزدگی گرم 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 اس میں پر مانتون ہے جنگ روز اور مرض لدعوز اور بہت سکتا ہے مجھے کے لئے کشمیر ہے؟ کشمیر ہے آپ کو بیائی دیکھیں؟ کشمیر ہے ایک دیکھنے کیا میں ڈیشمیر ہے نمی کھنے کیا بیائی دیکھیں رائعمالا ہمیں دیکھیں ہمارا تو کنیکن ہے جو شکس ہے آپ میں نمارا تو کنیکن کا بہتراد? جو کنیکنے وہاں ہے کیونکہ چاہتے ہیں جب آپ کیا جہاں عیدار ہمیں درماؤں ہے جب بایا جب کشمیر میں پہلی مرتبہ جی ٹوینٹی سمیٹ پر یو ٹی بھر میں تقاریب کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں زلہ پلواما کے شادی مرک زون کے تاربیل مو نے ایک ریالی نکالی مہکمہ یو ساویسز اینڈ سپورس نے مہکمہ تعلیم کے اشتراک سے زلہ پلواما کے دربگام علاقے سے ریالی نکالی زونل فیزیکل ایڈوکیشن آفسر شادی مرک منظور احمد نے کہا کہ ریالی کے ذریعے عوام کو جی ٹوینٹی کی جانکاری فراہم کرنا ہے جی ٹوینٹی is a group of 19 countries and one European Union آج اس سلسلے میں ہم نے ریالی نکالی ہے جس میں ہمارے زون کے سارے سکولز یہاں پر پارٹ سپیٹ کر رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس پارٹ سپیٹ کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جی ٹوینٹی is a group of 19 countries and one European Union اس سال ہمارے کشمیر میں منایا جا رہا ہے تو اس لسلے میں ہم ایک پاکستان ریالی نکالنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے زون کے سارے سکولز پارٹ سپیٹ کرتے ہیں تو ہم بھی اس میں پارٹ سپیٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہے ہیں کہ اس سال ہمارے کشمیر میں منایا جا رہے ہیں ڈھیٹ کرنے سے ہمارے کشمیر میں منایا ہے ان بچوں کے ذریعے کہ جو جی ٹوئنٹی یہاں پر ہوئی ہے پہلی بار کا وادی کشمیر میں ہوئی ہے اس سے یہاں کی سیاحت کو فروغ ملے گا ان کا یہی پیغام ہے کہ جو بیرونی ممالک ہے ان میں ایک بہتری مسیج جائے گی کشمیر کے حوالے سے جی ٹوئنٹی اجلاس کے کامیابی سے اختتام پذر ہونے پر سرحدی ظلہ راجوری کے عوام خوش ہے راجوری کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے کشمیر میں سیاحت کو فروغ ملے گا اور دنیا کی نظروں میں ہندوستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوگا اور کشمیر کے بارے میں جو جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا اب عوام کو پتا چل گیا ہے کہ کشمیر میں امن ہے جی ٹوئنٹی کی بات کریں تو جی ٹوئنٹی کا سکسیسفل گئو ایونٹ ہے کشمیر میں ہونے سے بھارت کا سر زبردست تونچہ ہوئے اور ورلڈ لیول پر پوزیشن کلیر ہوئی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے کشمیر کوئی ڈسپیوٹٹ نہیں ہے کشمیر پوری طرح کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھارتیے ہیں تو اس سے ایک ٹوریزم کو بہت بڑا بوسٹ ملنے والا ہے یہ دیکھ کر ٹوریسٹ آئے گا آج جو ڈال جیل کا ہم ٹی وی پہ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیا زبردست وہاں کا نظارہ ہے بہت سارا ٹوریسٹ اس کو دیکھے اور یہاں ابھی تو کشمیر میں بہت ٹوریسٹ آ رہا ہے جمہو کشمیر کے تمام لوگوں کو بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو جی ٹوانٹی کی میٹنگ جمہو کشمیر میں ہوئی ہے اور یہ ایک پیگام گیا ہے کہ ہمارا جمہو کشمیر بلکل امن پسند ہے پیسپل ہے پورا وشب بھارت کے ساتھ ہے اور پورے وشب نے ہمارے پرمادرین پردان منتری جی کی عزت کی ہے اور یہاں میٹنگ کی ہے اس کے لیے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارا ٹوریزم بڑھے گا ہمارا روزگار بڑھے گا اور ایک شانتی کا پیغام پورے سنسار میں جائے گا برے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے جمہو کشمیر کے زلہ کشتوارڈ میں دنگرور پاور پروجیکٹ کے قریب آج صبح ایک دردناک سڑک حاصل پیش آیا پی جی پاور پروجیکٹ کی گاڑی مزوروں کو کام پر لے جا رہی تھی اور اچانک ڈرائیور گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا اور گاڑی سڑک سے نیچے الڑ گئی حادثے میں سات مزوروں کی موت ہو گئی اور تین مزور زخمی ہو گئے مقامی لوگ پولس اور پاور پروجیکٹ کے ملازمی نے بجاؤ کاری میں حصہ لیا اس حاصل میں چھے مزوروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی باقی چار مزوروں کو پاور پروجیکٹ ہیلس سینٹر ریفر کیا گیا لیکن وہاں بھی ایک مزور جان کی بازی ہار گیا باقی تین مزوروں کو بعد میں زلہ اسپتال کی اشتوار ریفر کیا گیا دو مزوروں کی حالت نازک تھی انہیں ڈسٹرک اسپتال کی اشتوار سے گورنمنٹ میڈکل کو جمع ریفر کر دیا گیا یہ مزور زلہ روڈا کے اشتوار اور جھارکن کے رہنے والے ہیں لیٹرنگ گارڈنر جمع کشمیر منوسنہ نے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ وہ سوگوار خاندانوں کے ساتھ آزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں زلیند ازامیہ کو متاثر افراد کے لیے تمام ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جب ہم راستے میں پہنچے تو وہاں پتھر شاید پتھر کا راستے میں تو وہ پتھر بچانے کے گاڑی بچانے کے چکر میں اس نے تھوڑا سا سائیٹ سے کارٹی تھی اس چکر میں گاڑی بچے چلے گی یہ دنگدونو کپنی کی گاڑی بچے ان کے کمپنی والوں کے ساتھ لگی گئی یہ سارے ایمپلائیز کمپنی سارے کمپنی کے ساتھ ہیں جب تھا تو میں گاڑی میں ہی تھا جیسا ہی دوسرا تنگ بچا تو میں سیشے سے باہر گر گیا مجھے لگتا ہے ایسے ہاتھ سے بار بار بیش آئے ہیں جہازہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی چاہیے کہ ان کمپنیز کو جو ایک ٹرانسپورٹیشن مزدوروں کا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جانوروں جیسا یہ حال رکھتے ہیں جن مزدوروں کے دم پہ پروجیکٹ بنتے ہیں جن مزدوروں کے دم پہ یہ کمپنیز لاکھوں کروڑ روپیہ کماتے ہیں ان مزدوروں کا کیال رکھنا کمپنی کی پریارٹی ہے لگی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کم سکر پچاس پچاس لاکھ ان کو کمپنی سے دلائے جائے کیونکہ یہ رول کے مطابق اگر یہاں میگا کمپنی نے تیس تیز لاکھ چالی 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 لاکھ ان کو دیا اسی پیٹران پہ ان کو بھی چاہیے ان کو چالی چالی پچاس پچاس لاکھ دے دیں گورمیٹ بھی اپنا کچھ رلیف ان کو دے دیں اور اس کے علاوہ ان کے گھر کا ہے کہ بندہ جو ہے دوبارہ پروجیکٹ میں لگایا جانا چاہیے مار اس سے یہ تلافی نہیں ہو سکتی ہے اس میں نے دس لوگ چوہے وہ ایک گوزر گاری تھی اس میں تھے اور ایک سیلنٹ کا شکار ہوئے ہیں جس میں ساتھ پہنٹیا آنسپار جو ہم کی ڈکھ کی ہے اور تین لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے دسٹر آفر کسٹار میں لائے گا جس میں جو ہے ایک بہت کرٹیکل تھے اور ان کے وہ ہنگلیز تھی اس میں ان کو یہ جمعہ دلنا بڑا ہمیں اور ایک اور جو ہے ان کو بھی لیزن وہ اس لیے میکزیرا کے پچھا تھا اس لیے ان کو بھی ریفر کرنا بڑا دو جو ہیں کشتوار پولس کی خصوصی جانچ یونٹ ایس آئی یونٹ زلہ کشتوار میں متعدد مقامات پر ملیٹنٹوں کے گھر پر دوبارہ چھاپے مارے جو پاکستان یا پاک مقبوضہ کشمیر سے کام کر رہے ہیں اس پر کشتوار خلیل پوسوال نے بتایا کہ این آئے ایک کوٹ جمعہ سے ہاؤس سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد ملزمین آزاد حسین قاضی الدین بشیر احمد دمقل اور ستاردین جو اس وقت پاکستان یا پاک مقبوضہ کشمیر سے کام کر رہے ہیں ان کے مقانات کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران اکھٹا کیے گئے شواہد کی چھانبین کی جائے گی تاکہ ملزمین کو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور ملیٹنسی کو بڑاوا دینے کے لیے عدالتی فیصلی کے تابع کیا جا سکے ایس آئی سی پی کشتوار نے مزید کہا کہ ملیٹنٹوں کے ان تمام حامیوں ساتھیوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی جن کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے ایس آئی سی پی نے کہا کہ تلاشیوں کا مقصد مختلف اور گراؤنڈ ورکروں اور ملیٹنٹوں کے حامیوں کشناخت کر کے ظلے میں ملیٹنسی کے ماہولیاتی نظام کو ختم کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ڈیسٹر کشتوار میں ان ٹیوریسٹس کے اگینسٹ جو کہ پاکستان اور پی او کی ڈیفرن جگہوں پر سیٹل دے ان کے خلاف دو کیس ریجسٹر کیے تھے اس سے پہلے اور اس کے چلتے مزید کاروائی انویسٹکیشن میں ہم نے این آئیے کورٹ سے اگینس ٹیوریسٹ ہاؤس سٹ ورنٹس لیے تھے اور لاسٹ ویک ہم نے فائیو ٹیوریسٹ کے گراؤنٹ میں سرچ اپریشنز کیے تھے اور آج ہم نے چار ڈیفرنٹ ٹیوریسٹ کے گھروں میں سرچیز کیے ہیں جس میں میں بتانا چاہوں گا کہ آزاد حسین آفانی پادر کا رہنے والا ہے گازی الدین یہ جگنا کیشوان کا ہے بشیر احمد مغل یہ جگنا کیشوان کا ہے ستر دین ارخ رجاب ارخ سیف اللہ یہ بھی جگنا کیشوان کا ہے اور ان چار ٹیوریسٹس گھر میں ہم نے ان کے جو خوش دینی گھر میں ان میں سرچیز کیے ہیں اور دیورن پورس آف سر جو بھی ایویڈنسز ملے ہیں وہ آن ریکارڈ لے دیئے ہیں اور اس کیس کی انویسٹیگیشن میں ہم ایویڈنس ٹریٹ کر کے اور کوٹ میں پیش کریں گے نائے فاسٹرہ کوٹ نے انڈی پی ایس کیس میں دو ملزمین کو قسروہ ٹھہرایا منشیات معاملے میں دو ہزار بیس کو دو لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی اور آج دونوں افراد کو نائے کوٹ نے قسروہ ٹھہرایا اس سلسلے میں پی او کوٹ کپوارا ٹار عبدالرشید نے میڈیا کو بتایا کہ دونوں کا تعلق سوپر قصبے سے ہے عبدالرشید نے کہا کہ دو سال کے اندر کوٹ نے فاسٹرہ کوٹ کے ذریعے یہ فیصلہ سنایا ہے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے یعنی انڈی پی ایس کے تاہر دو ملزمین کو قسروہ ٹھہرا گیا ہے لیکن انڈی پی ایس کے تاہر دو ملزمین کو قسروہ ٹھہرا گیا ہے یہ کپوارا دار عبدالرشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کیس کی مکمل جانکاری جو ہے فرام کی انہوں نے کہا کہ فلحال انہائے کوٹ جو فاسٹرہ کوٹ منا بھی جاتا ہے انہوں نے دو ملزمین کو جو ہے یہ دو ملزمین جو ہے منشاعت فرام کی میں ملز تھے اور ان کے قبضے سے دوہزار بیس میں منشاعت کے دریخ ہے جو ہے وہ ضبط کی گئی تھے اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ سوپور کیسے بتا جاتا ہے اور مزید تفسیرات کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کی ایو دار عبدالرشید جو میڈیا سے بریف کر رہے ہیں بیسکلی یہ کیس دوہزار بیس کا کیس ہے دس دسمبر میں اپائرس میں چارج شیٹ کی تھی کرائم برانچ کشمیر نے ان سے ریکاور ہوا تھا 445 گرامز اور 372 گرامز دائی سٹائل مورفین جو ان دی پی ایسٹائل مورفین آم باشا میں ہم اس کو ہی رائن کہتے ہیں کوٹ has convicted بہت دا ایکیوز پرسن تو we'll be deliberating on the quantum of charge on 29th of May and one important thing in this case is that this case has been decided by the Honorable Coort in two years only and that two shot of one day 25th May میں یہ دائر ہوا تھا 2021 میں تو 25th May ہمارا کل ہے today is 24th May one day shot of two years this court was this case was decided so I feel that this is speedy trial accused کو بھی justice ملا اور سرکار کو بھی انصاف ملا اس case ملا پاکستان کے وزرد دفاع خوجہ آصف کا کہنا ہے کہ نومائی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی وجہ سے پی ٹی آئی اور پابندی لگانے پر قور کیا جا رہا ہے وزرد دفاع خوجہ آصف نے تذیق کی ہے کہ حکومت نومائی کے واقعات کے تناظر میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر قور کر رہی ہے انہوں نے اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے اس بیک گراؤن میں یا اس پس منظر میں ہم لوگ جو ہے ضرور اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں اور لیں گے بھی کہ اس پارٹی کے اوپر اس جو کچھ نومائی کی ہوا ہے اور جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری فوانچ کو نشانہ بنانے کی اور ان کی جو قابل فخر اور ان کے عظمت کے نشان ہیں قربانیوں کے نشان جو ہیں ان کی جو تحقیر کی گئی ہے اور ان کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اور ان کو ڈیفیس کیا گیا یہ سپونٹینیس کتی طور پر نہیں ہے کتی طور پر یہ بے ساختہ نہیں ہوا کتی طور پر یہ یہ ایک پلان کے پیج سب کچھ ہو رہا تھا اس بیک گراؤن میں امکانات ہیں اور ضرور اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا لیکن اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندے لگا دی منصفل کاؤنسل بانحال کے محلہ رلو وارڈ نمبر سات اور پنچائت چنجلو کے ڈار پورا اور دیگر علاقوں میں کالے ریچوں کی دن میں سرعام نقل و حرکت سے مقامی لوگ خوف زدہ ہیں ان کالے ریچوں کو آبادی میں اور اسکولوں کے اردگرد گھومتے دیکھے جانے کے بعد میکم وائیڈ لائف ٹیم کو متعلق کیا گیا میکم وائیڈ لائف کی ایک ٹیم بے ہوش کرنے والی بندوق اور دیگر سامان سمیت پورے علاقے میں ریچوں کو پکڑنے کے لیے تلاش کاروائی شروع کی ہے ہمیں شام کو ایک شکایت موصل ہوئی کہ یہاں ریچ گھومتے ہیں اور جو کی ویڈیو ہمارے پاس پڑی تھی اور شام کو بھی میں نے یہاں اپنی ٹیم بھیجی اور ریچ جو ہے یہاں گاؤں سے باہر نکل جیا تھا اس وقت جس وقت کہ ہم آئے ریچ پتھروں میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ ہم نے ڈارٹ لوڈ کے ہم وہاں اس کو ٹریکولائز کرنے کے لیے گئے تو ریچ نے کوئی باتیں سنی چل کر بھاگ گیا اور ہم اس کو پیچھے پیچھے اوپر بھی دھوڑے مگر وہ جنگل کی طرح بھاگ گیا کوئی کابو میں نہیں آیا مگر یہ اللہ دا سکول جہاں پہ ہے ہم نے یہاں پہ اس کو فائر کریکر سے دیئے ہیں اس کو بھجیش کو بھگانے کا طریقہ جو ہے ہمارے پاس یہ فائر کریکر ہم نے دیئے اور جس وقت بھی راہ دیر یا کہیں باہر نکلنے ہوگا اس وقت اس کو یہ راستہ ہے کہ اس کو ٹین بھجانا ہے گھر سے باہر بھی کرو اور مکان کے ہی رتگلت جو بھی جھاڑیاں ہیں ان کو ساخ رکھنا ہے ناک پتری ترال میں آج دوپہر ایک ریچ نے بشیر احمد دو گجر نامی شخص پر حملہ کر کے زخمی کر دیا بتا جا رہا ہے کہ بشیر احمد گجر اپنے مویشی چرہ رہا تھا اور اسی دوران ریچ نے اس پر حملہ کر دیا زخمی کو علاج کے لیے سبڈسٹرک اسپتال ترال منتقل کیا گیا جہاں سے ڈاکٹروں نے انہیں مزید علاج کے لیے اسٹری نگر کے ایس ایم ایچ اس اسپتال روانہ کیا مقامی لوگوں نے میکمہ وائڈ لائس سے عوام کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے یہ بہت غریب شکس ہے بچارہ اس کو کوئی کمانے والا نہیں ہے ایک بچہ چھوٹا ہے اس کو وہ بھی بمار ہے رامبن اور بانحال کے سیکٹر میں آج صبح سے رک رک کر بارشیں شروع ہو رہی ہیں بارشوں کے باوجود جو مصرین انگر قوم اشارہ ٹرافک کی عام دو رفت کے لیے دوپہر بعد تک بحال رہی تاہم دن کے تین بجے رامبن کے کئی مقامات پر پتھروں اور مٹی کے تودے گرنے کے بعد دشارہ کو ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ایس اسپی ٹرافک محیطہ شرمہ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ظلہ رامبن میں بارشوں کی وجہ سے اشارہ کے کئی مقامات پر پتھروں اور ملوے پر مشتمل پسیاں گرائی ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کو بند کر دیا گیا ہے ٹرافک حکام نے بتایا کہ مختلف مقامات پر سڑک کی بحالی کا کام شروع کیا گیا ہے پنچ میں آج دوپہر اچانک شروع ہوئی موصلہ دھار بارش کے درمیان پنچ شہر کے باہر بہنے والی بیتار ندی میں اچانک زبردست اقیانی آ گئے جس میں دریا عبور کرنے والی دو خواتین ڈھوپ گئی ایک خاتون کو موقع پر موجود لوگوں نے بچا لیا لیکن دوسری خاتون ندی کے تیز بہاو میں بہ گئی تیز بارش کے درمیان بیتار ندی میں خاتون کی تلاش ایس او جی پولس ایس ڈی آر ایف اور فائر برگیٹ کے افسران اور ملازمین نے تلاش کی لیکن شام گئے اب تک بارش کے بعد کئی ندی نالے افان پہ ہیں بہتار ندی میں باہر آنے سے دو محلائیں بہ گئی تھی جن میں سے ایک محلہ کو جو ہے موقع پر ہی لوگوں نے بچا لیا لیکن ایک محلہ جو ہے وہ پہاں سے کافی آگے نکل گئی ہے اور اس کی تلاش جو ہے ایس او جی یہاں پر کر رہی ہے اور ایس او جی کے ادھکاری جو ہے خود موقع پر ہیں این ڈی آر ایف بھی یہاں پہنچی ہے فائر میڈی پہنچی ہے اور ڈی ایس پی اپریشن جو ہیں خود اس پورے اپریشن کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ پورا مادرہ کیا ہے سر کیا مسئلہ کیا ہے یہ دو چاچی بٹی جی رشتے میں بتائی جاتی ہیں ایک تو موقع پر ہی جیسے یہ آدھا ہوا پچھے سے پانی آ گیا بہنے لگی تو ایک کو تو لوگوں نے اور وہاں پر پلیس بھی پہنچ گیا انہوں نے بچا لیا دوسری جو ہے اس کو نہیں بچا پائے اور اس کی تلاش ابھی تک جاری ہے اب بارش بھی زیادہ تیز ہو چکی ہے تو میڈیا والے لوگ بھی ساتھ میں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ساتھ میں اپنے ایس ایس پی صاحب ایڈیشنل ایس پی صاحب سارا پلیس کے ہائی آرٹی جتنی ہیں سارے موجود ہیں اس آپریشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں اب اوپر والا ساتھ دے تو ہم اس کو بھی ریٹریو کر پائیں چاہے زندہ چاہے مردہ لیکن ہمیں کم سے کم ہمارا یہی کوشش تب ہی کمیاب رہے گی جب ہم اس کی ڈیڈ باڈی یا زندہ اس کو بچا پائیں گے پہلے ایک موسم بہت نیادی پہلی بار اس پر دکھا رہے گا یہ تو نیجرل چیزیں ہیں جو قدرت کے آتھ میں ان پر ہم کمنٹس تو کار نہیں سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے البتہ یہ ہے کہ ایک موسم اچانک خراب ہو گیا اور اچانک پیچھے سے بارش نے پانی کی لپیٹ میں دو جانے لے لی لیکن ایک تو چلو بچ گئی ایک کو ہم بچانے پا رہے ہیں تلاشی ابھیان ابھی تک جاری ہے جو مہینہ پہ گئی ہے اس کو بھی پتہ لگائے جائے اس کو نکالا جا سکی تحصیل انتظامی اور محکم دھی ترقی بیوپار منڈل اور طلبہ کی بار بار کی درخواستوں اور عوام کی آہزاری کے باوجود مینڈر بازار کے بارش کے پانی کو ہٹانے میں ناکام ہے قصبے کے سرکرتہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار تیز بارش کے نتیجے میں پانی جمع ہو گیا جس سے بازار کو کافی نقصان پہنچا مینڈر ٹاؤن کے دکانداروں نے ظلہ انتظامیہ سے اپیل کی کہ بازار میں پانی جمع ہونا ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے بارش کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کی مانگ کی گئی ہے ہم ٹککو جی کے سرے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری گدی کا مہینہ کرے اور اس کے بارے میں کچھ سوٹے ہو ہم مین مارکیٹہ کرے کیجئے کروڑوں پہ لوگوں نے غائر ہوئے یہاں پہ ہم یہاں پہ بھی رزگار بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ پھر سے کچھ یہ سے کہو تو کچھ سننے والا یہاں پہ ہے نہیں یہاں پہ دیکھو روڑ کی کیا حالت ہے جہاں اس بیٹر روڑ میں ساری پوری حالت کی ہوئی ہے نہ کوئی سنتا نہیں ہماری بات سربائن صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں کس کے خاتے میں ہے یہ بتاو جی ہم کون سے خاتے میں رہیں جاں آکے ساری ایڈیوٹیشن آکے دیکھیں یہ تو سارے روڑ میں اندر پانی اندر پانی یہ تو روڑ کی بری حالت ہے ہماری تکانے اندر پانی چلا گیا ہے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے جمع کشمیر ناشنل کانفرنس کے ایڈیشن جنرل سیکریٹری اور سابق وزیر مصطفیٰ کمال نے مرکزی حکومت کو جمع کشمیر میں اسمبلی اندخابات کی تاخیر پر تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے حکومت سے جمع کشمیر میں اسمبلی اندخابات کروا کر جمہوری عمل کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا بشو میں سب سے بڑا لوگ تنتر ہندوستان ہے اور اگر انہوں نے جی ٹونٹی کی میٹنگ کرنی تھی جمع کشمیر میں کی جہاں لوگ تنترے پچھلے پانچ سالوں سے نہیں جو سمیدانک ایک حق ہے وہاں کے لوگوں کا ہر چھ سال کے بعد جمع کشمیر میں یا پانچ سال کے بعد باقی ملک میں لوگ اپنے نمائندے چنکے اپنے اوپر حکومت کرواتے ہیں یہی ہندوستان کی گریٹنس ہے اور آج آج حال دیکھئے آج جمہوری حکومت کہیں نہیں ہے افسر شاہی عروج پہ ہے ناشنل کانفرنس جمع صوبے کے صدر رتنلال گپتہ نے پارٹی کے ادھنپور اور ریاستی زونز کی میٹنگ جمعو میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں منقض کی پارٹی کے ایڈیشنر جنرل سیکریٹری مصطفیٰ کمان سمیت دیگر لیڈروں نے بھی شرکت کی میٹنگ کے دوران رتنلال اور دیگر نے ادھنپور اور ریاستی ازلہ کے پارٹی کیجر کو آنے والے پنچائت اور منصفل انتخابات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی اور جمکشمیر حکومتوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اس طرح کارکنوں کو گھر گھر جا کر پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنا ہوگا کہ ہمارا فار فلنگ ایڈیا جو ہے چاہے ادھنپور ڈیسٹرک ہے چاہے ریاستی ڈیسٹرک ہے ان کو ٹوٹلی اغنور کیا ہوگا ہے ڈیویلیمنٹ کے سطح میں نہ وہاں کومنیکیشن کے ایکو سسٹم ہے سرکوں کی بری حالت ہے ہسپتال جہاں وہاں جو جتنے ہمارے ڈسپنسیز ہیں جا پی ایسیز ہیں وہاں نہ کوئی ڈاکٹر ملتا ہے نہ دھوائی ہیں وہاں پر اور تمام پانی بجلی تمام یہ جو صفیق ہماری پریشانی جو ہیں وہ قائم ہیں لہٰذا اس کے سلسلے میں بھی سم سوچ بچار کر رہے ہیں اور ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو لوگ جو ہیں جو مکشمیر کے اندر اور خاص کر اس بیلٹ میں بڑی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے الڈی ایڈنسٹریشن کہہ رہا ہے کہ ہم سب پہاڑی علاقے کو بہت ڈیویلپ کر رہے ہیں لیکن گرونڈ ریالٹی جو ہے اس کے بلکل بپریت ہے جمہ کشمیر جیری فارمرز اسوسییشن نے جمہوں میں اپنے یوم تحسیز کے موقع پر میڈیا سے خطاب کیا اسوسییشن کے کنوینر کل بھوشن خجوریا نے دودھ کی پیداوار سے وابستہ کسانوں کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا انہوں نے جمہ کشمیر میں بھی جدی ٹیکنالوجی سے لحس دو بڑے مویشیوں کے اسپتالوں کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا ٹیکنالوجی ورلڈ میں چل رہی ہے اور ہمارے انڈیا میں بھی نیبرنگ سٹیٹ میں چل رہی ہے اس کو کیسے یہاں پہ لائے جائے ہمارے جمہوں با کشمیر یوٹی جو ہے تو یہ ٹیکنالوجی ہم چاہتے ہیں سرکار کے آگے یہ بھی ایک ہماری مانگ ہے کہ دو ہاؤسپیٹل جو جیسے ایمج بنے دو اینیمل کے لیے بھی دو ہاؤسپیٹل بنے ایک جمہوں میں اور ایک کشمیر میں بنے جتنی بھی بیماری ہیں انسان بول سکتا ہے لیکن اینیمل جو ہوتا ہے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ کر کے ہی پتا چلتا ہے کہ کیا بیماری ہوگی اس کے لیے دو ہاؤسپیٹل ہم نے مانگ کری ہے ایک جمہوں میں اور ایک کشمیر میں یوار آج پول سبھا کے نو منتخب ٹیم نے کشمیر میں جی ٹوئنٹی کے مندوبین کا خیر مقدم کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ جمہوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو روکنے میں مبینہ ناکامی پر بی جے پی لیڈروں کو تنقید کا نشانہ بنایا یوار آج پول سبھا کے نو منتخب کمیٹی کے سینے رکن راجن سنگھ نے جمہوں میں میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی میٹنگ بھی جمہوں میں ہونی چاہیے اور مقامی سبھاؤں اور تنظیموں کو بھی ان سے ملنے کا موقع دیا جانا چاہیے اس حبار بھی ہوئی ہے جلدہ گم ہمیں ہے کہ دوروں کی اندیکھی اس حبار بھی ہوئی ہے جی ٹوئنٹی ہوا ہے پاکستان افغانستان کا کوئی لینہ دینے نہیں ہمارے ہندوستان کے ساتھ جمہوں اور کشمیر ہمارا ہے یہ ایک ماراجہ گلاب سنگھ کی خریدی سرکاہ سٹیٹ ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جمہوں کے لوگوں کے ساتھ جو اندیکھی ہوا رہی ہے بار بار اس کے لئے ہوا رہی ہے جو سنگرد کرتی نظر آئی ہے لیکن ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ جو جمہوں کے نمائندے ہیں جمہوں کی سبائیں ہیں ان کو بھی ان لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے تھا یو پی ایسی امتحانات میں رغم دورو انتناک کے وسیم احمد بٹ نے نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے وسیم کے والد محکم اگریکلچر میں مالی کی حیثے سے کام کر رہے ہیں وسیم کی اس کامیابی پر ان کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی کافی خوش ہیں وسیم احمد بٹ نے دوسری مرتبہ سیول سروسز امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے جبکہ اس بار انہوں نے ساتھ پا رینک حاصل کیا ہے وسیم احمد نے جوو کشمیر کا نام روشن کیا ہے ایک ساتھ پا browsing بیٹر ٹھیک خوش euros ساتھ پا تھے اپ 합 کے امیر کے فیملی سے ایک ٹھوٹی سے خوشی تس وری میرے بائی میں وسیم صاحب نے مطلب UPSC سیکنڈ ٹائم انہوں نے دو سالوں میں انہوں نے دو اٹمپس دیئے ہیں اور پرس میں انہوں نے ٹو 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 ٹی فرنک لی ہے اور سیکنڈ اٹمپس میں انہوں نے سیونتھ پوزیشن اور انڈیا راک میں انہوں نے سیونتھ پوزیشن it means a lot to the family it means a lot personally to me it means a lot چھوٹا ملازمی ہے مگر اللہ تعالی کا کرم ہے یہ تو وسیم صاحب نے اس چھوٹے ملازمت میں بھی باکر چھوٹا ملازم ہے ایک چھوٹا ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زمیندار کا کسے تعلق رکھتا ہے یہ باقی تمام شعبات کے تمام ریاست جنہوں کا شیر یہ لوگوں کے بچوں کے لیے مسیج ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹا ملازم جس نے اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دی اپنا کنٹرمیشن دیا جو ان کا حق بھی تھا بچے کے لیے اور بچے نے اس کا قدر کرتے ہوئے اپنے ماں باپ اپنے والدین کا قدر کرتے ہوئے ان کی محنت کو رائے گا نہیں ہونی دیا ماتا کھیر بھوانی جی آترا ویل فیر سوسائیٹی اور وشو کشمیری سماج نے جمعوں میں میڈیا سے بات کی کنوینر وشو کشمیری سماج کرن واتنل نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی دونوں تنظیمیں سالانہ ماتا کھیر بھوانی تلملا یاترا کے بخوبی نقاط کے لیے سرکاری حکام کے ارساتھ رابطہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈت ورادری لیفٹرنڈ گورنر انتظامیہ کے انتظامات سہولت اور یاتریوں کے مکمل سیکیورٹی سے مطمئن ہیں یاترا کو چھبیس مائی کی صبح چھے بجے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا آردس بسز جا رہی ہیں باقی بھی ستن ایسی بسز کم سے جائے اور لوگ اپنے وہاں میں بھی جا رہے ہیں تو یہ چھے چھبیس تاریخ کو چھے بجے فلیگ آف ہوگی یہاں سے اور سب سے اچھی جائز ہے جو ڈی سی یہ جو چھے بجے ہوگی وہ نگروٹا سے فلیگ آف ہوگی اور یہاں ٹی آر ٹی نگروٹا ہے وہ جو وہاں سے فلیگ آف ہوگی ہم سب ڈیووٹیز کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ وہاں پہنچ جائیے کیونکہ لیٹ نہیں کرنا ہم نے ادھر کھیر بوانی میں پانچ بجے تک پہنچنا ہے دو گھنٹے کا بشرام ہوگا رامبن میں زلہ کپارا کے گرلز ہائر سیکنڈری سکول ہنوارا میں سمگر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کئی سالوں پہلے ایک سکولی عمارت کا کام محکمے نے ہاتھ میں لیا لیکن نامعلوم وجوہات کے بنا پر یہ عمارت تین سال سے مکمل ہونے کا نام نہیں لی رہی جس کی وجہ سے اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کو جگے کی کمی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر سمگر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت کو فوری طور پر مکمل کر کے اسکول انتظامیہ کے حوالی کیا جائے ادھر سمگر کے عہدداروں نے نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد عمارت کو مکمل کر کے اسکول انتظامیہ کے سپورٹ کیا جائے گا اور تامراتی کام آخری مرحلے میں جاری ہے شگاہ دخترانی ہندوارہ میں موجود ہیں جہاں پر قریباً پندرہ سو کے قریب طالبات زیر تعلیم ہیں اور یہاں پر انہیں کس طرح کی مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں بیٹنے کے لئے خاص جگہ نہیں ہے یعنی کہ انفرائسٹرکچر کی تھوڑی سے کمی ہے لیکن ایک اور بات اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو میرے پیچھے آپ ایک بڑی عمارت دیکھ رہے ہیں بڑی اور خوبصورت عمارت یہ سمگرہ کی طرف سے جو ہے تعمیر ہو رہی ہے پچھلے تین سالوں سے اس کی تعمیر ہو رہی ہے لیکن یہ عمارت مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے یہاں کے جو اساتزہ ہے وہ کافی خوش ہیں کہ پہلے بار اس طرح کی خوبصورت عمارت جو ہے وہ اس دانشگاہ کو نصیب ہوئی ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ فوری طور اس کا افتداء ہو ان سے وقف کیا جائے سکول اقتضامہ کے حوالے تاکہ ان کے جو مشکلات ہیں خاص طور پر جگہ کے حوالے سے وہ ختم ہو جاتی ہے شکریہ یعنی صاحب آپ نے ہماری سکول کو یہاں پہ جو آج نیوز ایٹین کے آف یہاں پہ آئے ہوئے ہو تو یہ جو عظیم شان عمارت یہاں پہ بنی ہوئی ہے ہم عربابی اقتدار کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہاں اس بلڈنگ کو بنا لیا لیکن اب آخری لمحات میں یہ بلڈنگ ہے ہم بھی یہ سمجھنے سے کاثر ہیں آخر یہ پانچ دن کا کام وہ انجام کیوں نہیں دے رہے ہیں تاکہ یہ جو بلڈنگ ہے اس سے ہماری طالبات استفادہ حاصل کر لیں اس بلڈنگ کے حوالے سے آج جو سٹوری ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گرنرز ہائر سکنڈی سکول یہاں کا جو نارت کشمیر ہے اس کا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں پہ کم بو بیش ستارہ سوت طالبات جو ہے وہ یہاں پہ زیر تعلیم ہے لیکن جہاں تک اس بلڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں میں انٹائر پوٹنگ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ درد صاحب نے خود یہاں پہ وزٹ کیا اور ہمارے جو وردی چیف اشکیش ناپسر کپوار ہیں انہوں نے جہاں تک میرا ماننا ہے انہوں نے ایک مہینے میں دو تین بار یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور اس بلڈنگ کے بارے میں انہوں نے بہت بار عالی حکام سے گزارش بھی کی ہے کہ یہاں پہ رول بہت زیادہ ہے کب یہ جلد جلد جو ہے بلڈنگ اب سکول انتظام میں کو ہوا لے کی جائے مقامی لوگوں نے انظام لگایا کہ مینڈھر تا گھولڈ لنک روڈ کی تعمیر میں غیر میاری مٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کے وجہ سے سرحد علاقے کی عوام نے محکمہ تابرات عامہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کروڑ و روپے کی لاغت سے سڑک تعمیر کی جاری ہے لیکن محکمہ محکمہ کے جانب سے گیر میاری مٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے ادھر ایس ڈی ایم مینڈر نے بھی آج علاقے کا دورہ کیا جہانگیر خان نے معاملی کی انقواری کا حکم دیا ہے اور کہا کہ بدنوانی میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی جائے گی آج سے لگ بگ ایک مہینہ ڈیڈ میں نے جب سے اس روڈ کا کام شروع ہویا ہے ہم ایڈوڈیوڈی کے دفتر جو ہیں ان کی چکر ہم نے بہت بار کٹے ہم نے کہا کہ بھئی جتنے بھی آپ کا کام یہاں ہو رہا وہ سبسٹینٹر کام ہے اور ایس پر آپ کا بیو کیا ہو جو ہے وہ اس میں کام وہ ٹھیک دار آپ کا نہیں کر رہا ہے مگر جو انہوں نے کوئی ان کو ٹس سے ماسیر نہیں ہوئے اس کے بعد ہم نے ایس ڈی ایم صاحب سے بھی افروچ کی اور یہ مختلف قسم کے ایکسکیوزز جو ہیں وہ دے کے ایس ڈی ایم صاحب کو بھی متمین کر دیتے رہے آج ہم نے ایس ڈی ایم صاحب کو کہا کہ آپ خود چلیئے اس وقت کام جو ہے آن گوئنگ کنڈیشن میں ہے تو آپ چلیئے کام کو خود دیکھئے آپ نے یہاں خود سے تو جب ایس ڈی ایم صاحب آئے تو انہوں نے بھی اس چیز کو منا کے واقعے کام سبسٹینٹر جو ہے اور یہ کام جو ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور ہم نے دیکھا کہ پبلک کی کمپرینٹ جو جنون تھی جنون پائی گئی سبسٹینڈر کام ہو رہا ہے تو اور جو دوسری ایک پی ایم جی ایس وی کی ایک روڑ جو لنک روڑ یہاں سے نکلتی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پروٹیکشن ورک تھا جو ایک سال پہلے ہوا تھا وہ بھی پورا نیچے آگیا اور اس میں روڑ جو ہے ایک سال پہلے ہی اس میں بیٹی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹل اے روڑ ہو چکی ہے تو اس زمین میں بھی پی ایم جی ایس وی ایک جن صاحب کو میں نے دیکشن دے دیئے ہیں کہ وہ موقع پہ آگے پوری روڑ بنائے گا کون کنٹریکٹر تھا کون کنسرنڈ اس ٹیم جے یہی تھے جنہوں نے یہ کام کروایا تھا اور تاکہ ان کے خلاف بھی کانونی کروائی عمل میں لائی جائے اور ان کے خلاف بھی پی ٹوڈی دیپارٹمنٹ کے خلاف افیشلز کے خلاف بھی اور کنٹریکٹر کے خلاف بھی یہ ایک انہوں نے ڈراما بنا دیا ہے کہ ایک بندہ کنٹریکٹ لیتا ہے وہ آگے سے سب لیٹ کر کے تو پیچھے وہ آتا ہی نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیا کیا ہے زلکو پورا کے گرز ہائر سیکنڈری سکول ہنوارا میں سمگرے دیپارٹمنٹ کی جانب سے کئی سالوں پہلے ایک اسکولی عمارت کا کام محکمہ نے ہاتھ میں لیا لیکن نامعلوم وہ جہاد کی بنا پر یہ عمارت تین سال سے مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہی جس کی وجہ سے اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کو جگہ کی کمی ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے کشمیر کے انسی سی کیڈٹس کے لیے ایک آرمی اٹاشمنٹ کیمپ گریز میں منقد کیا جارہا ہے انسی سی کیمپ کے پہلے دن کا آگاز پی ٹی سیشن کے ساتھ ہوا اس کے بعد جمع کشمیر انسی سی تھرڈ بیٹالین کے کمانڈنگ آفیسر نے کیڈٹس سے افتتہی خطاب کیا انسی سی کیمپ کی تفصیلی جانکاری دی گئی اور اس کے علاوہ کمانڈنگ آفیسر نے کیڈٹس کو اپنے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترقیب دی کیڈٹس نے حضب روایت قوم سے وفاداری کا حلف لیا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہاجن سونواری میں ایک انٹرپنیورشپ ایکزیبیشن کا انعقاد کیا گیا اس کا مقصد طلبہ طالبات کو انٹرپنیورشپ کے مختلف پہلوں سے واقف کرانا تھا تاکہ وہ آگے بڑھ کر اپنے لیے روایت سے ہٹ کر روزگار کے نئے مواقع تلاش کر سکے کھانے پینے کی اشیاء نمائش میں پیش کی یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہر ایک جو ہم ابزارب نہیں کر سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹرز میں تو اسے یہ انٹرپنیورشپ یہ ایک کنسپٹ ہے یہ ڈیولپ کرنا ہے کنسپٹ بچے کو کہ پریکٹیکل ہم کیا کر سکتے ہیں ایک ایڈکیٹیڈ یو جو ہے وہ باید میں بھی اپنا ایک بزنس یونٹ چلا سکتا ہے ہمارا یہاں ایک وی ٹی ٹیچر ہے مسٹر عمر صاحب یہ سب چپٹر ایک ہے تو اس نے بولا کہ ہم پریکٹیکل ہی اس کو دکھائیں کہ کس طرح سے ایک ایڈکیٹیڈ یو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے کس طرح سے وہ اپنا ایک بزنس یونٹ چلا سکتا ہے اس کو زیادہ ڈیپنڈنس نہیں رہے گی باید میں کہ میں گورنمنٹ سیکٹر میں ابزارب ہو جاؤں گورنمنٹ سیکٹر میں کام کروں یہ خود اپنا روزی روٹی کما سکتا ہے تو یہ یہ کنسپٹ ہے ہم پریکٹیکل ہی آج دکھانا چاہتے ہیں بچوں نے اس میں اتنا اچھا رول نبایا ہے بچوں نے پارٹسپیشن کی ہے سٹاپ ممبر نے اس میں پارٹسپیشن کی ہے صرف یہ کنسپٹ دینے کیلئے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ انٹرپینر کا مطلب کیا ہے ایک آج یہ ان کو پریکٹیکل ہی دکھایا ہم نے کہ بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں ایک اچھے انٹرپینر بن سکتے ہیں ایک کامیاب انٹرپینر بن سکتے ہیں ہمارا ہمارا یہاں پر وکیشنل سبجیکٹ ہیں آئی ٹیز انفرمیشن ٹیکنالجی جس کے ہمارے ٹرین اور عمر ساری اسی میں ہمارا چپٹر ہے ایک انٹرپینرشپ اسی کو ہم نے آج پریکٹیکل شیپ دی ہے تاکہ فیوچر میں ہم کیسے اپنے لئے روزی روٹی کما سکے ساری ویٹی چوکلیٹ شیگ وارٹر میلن شیگ میں کما سکتے کیسے اپنا بزنس سٹینڈ کر سکتے ہیں پیتالیس وے نیشنل آمز ریسلنگ چیمپینشپ کا آج بخشی سٹیڈیم سرین اگر میں آگاز ہوا اس ایونٹ میں مختلف ریاستوں سے بیس ایزائی ٹیموں کے ساتھ سو کھلاڑیوں نے حصہ لیا اس چیمپینشپ کا اتمام جے کے آم ریسلنگ اسوسییشن انڈین آم ریسلنگ فیڈریشن کر رہا ہے کھلاڑیوں نے کشمیر میں ایسے ایونٹ ہمارا 45th نیشنل آم ریسلنگ چیمپینشپ ہو رہا ہے یہ ابھی ہم کروا رہے ہیں یہ 45th ایڈیشن ہو رہا ہے آم ریسلنگ کا ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہاں کھیلنے کا موقع ملائے اور نیشنل چیمپینشپ تو ہم دلوں جانتے ہم یہاں سے جیت کی جائے اور سب سے بڑی بات ہے یہ کشمیر ہے یہاں پر اتنا چھا بیالر ہے اتنا چھا موسن ہے ہمیں بہت اچھا لگا پیلی بار پاٹسپیٹ کیا ہے ہم بہت اچھا لگا ہے اور بہت سا ایسٹیٹ آیا ہے پہلے بار قسمی بھی اور بہت اچھا لگا ہے دیسپنگ بہت اچھا ہی ہے آپ نے کھا بھی اچھا لگا ہے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے جی ایم سی سے اسپتال کی ڈائیگنوسٹک لاب کو کچھ جن پہلے جی ایم سی سے وابستہ اسپتال نے نئے کامپلیکس مہرہ میں منتقل کیا لاب منتقل کرنے پر بی جے پی کارکنو نے جی ایم سی راجوری میں احتجاج کیا اور جی ایم سی ایتھارٹی کے خلاف نعرے لگائے اور پرانے کامپلیکس میں مشنری کو دوبارہ انسٹال کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ راجوری زلے کے لوگوں کے ساتھ سراسر نائنصافی ہے گنے گار ہے تو وہ ہے پرنسپل جی ایم سی راجوری پرنسپل جب سے اس کا آرڈر ہوا ہوا ہے ایک بار بھی یہاں پہ نہیں آیا بینہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے بینہ سیول سوسائٹی کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے اور دوسرا جو وہاں پہ شیفٹنگ کا تھا جو ڈبارٹمنٹس وہاں پہ یہ شیفٹ کر رہے ہیں اس کے لیے یہاں پہ ان کے پاس بہت ساری جگہ تھی پرابر سپیس تھی ان کے لداخ کے ایم پی جامیانگ سرنگ نام گیال نے ٹی سی سی او کے کیپکس بجٹ کے تحت جواہر نووی دیالے میں مختلف سامان تقسیم کیے جس میں دس آگ بجھانے والے آلات گرم اور تھنڈے پانی کے ڈسپنسر اور پانچ انٹریکٹیو بورڈ برائے ڈیجیٹل کلاس روم شامل ہیں انہوں نے کیمپس کا دورہ کیا اور ہوسٹر بلوک بوئیز اینڈ گرلز بیت الخلا باثروم کیچن اور سٹاف کورٹر کے غیر تعمیر شدہ کیمپس کا معینہ کیا ایم پی نے ایگزگیٹیو ایجنسی کو موسم سرما کے لیے ہوسٹل کو ماہول دوز بنانے کی ہدایت دی انہوں نے متعلقہ محکمے کو اسکول کیمپس کے آس پاس سوچ بھارت مشن کے تحت بیت الخلا تعمیر کرنے کی بھی ہدایت دی اور محکمے جنگلات کو بڑے پیمانے پر شجرکاری کرنے زراد اور باغبانی کے محکمے کو گرین ہاؤس پودوں اور دہی ترقی کے محکمے کو منریگا کے تحت جوائنٹ کنورجنسی پلان کے لیے گرین ہاؤس فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی یہ سکول ویزٹ کرنے کا مین مقصد یہی ہے کیونکہ میڈیا کے مدیم سے پیرنٹس کا کفی شکایت سننے کو ملا تو اس بار ہم نے سوچا جب کرگل جا رہے تو ایک بار جینوی جو سینٹر گورنمنٹ سے جڑے ہوئے تو اس کو ایک بار ضرور جا کے دیکھنا چاہیے تو آج اچھا ہوا مجھے یہاں آنے کا جو سمیہ ملا ٹائم ملا اور یہاں آ کے میرے اپنے لیڈروں کے ساتھ یہاں آ کے جو سارا باہر کا کیا ہے اندر کا کیا ہے سب کچھ تھوڑا دیکھنے کا پریاس کیا میں سب سے پہلے یہاں کے پرنسپل صاحب اور سبھی ٹیچنگ فیکلٹیز نون ٹیچنگ فیکلٹیز کو اس بات کے ایبریشیٹ کرنا چاہوں گا جو سکول کا ایکزم ریزولٹس ہے بہت اچھا پرفورم کر رہے ہیں لیکن ایڈ دا سیم ٹائم جو یہاں کے کو کرکوریل ایکٹیف دیفینیٹلی کروں گا اور لونڈ رین کیلئے اس میں کیا کیا سمادن ہونا چاہیے یہ میں خود لے کے نہیں دوں گا میں یہاں کے پرنسپل صاحب سے یہاں کے جو انجینئرنگ وین جو ہے سیویل ایڈمنسٹریشن جو کی یہاں کافی دیروں سے کام کر کے جو ان کو تجربہ ہے ان سے کمنڈ لے کے میں اس کو نچھوڑ کے سینٹر گورنمنٹ کے ساتھ ایڈی سی نے انہیں جلد از جلد مسائل حل کرنے کی یقین دہا نہیں کرائی ایڈی سی نے گورنمنٹ کا دورہ بھی کیا ہائی سکول تھونگری اور سی ایچ سی پدم کا معاینہ کیا اور طلبہ اور اسات ازاز سے باتچیت بھی کی کومیونٹی ہیل سینٹر پدم میں بی ایم او نے ایڈی سی سے ڈاکٹر کوارٹرز کے تامراتی کام کو تیز کرنے کی درخواست کی آگے بڑھتے ہیں میڈر میں واقعے ای موڈل اسکول میں بجلی اور پانی کے قلت کے باعث طلبہ کو پریشانی کا سامنا ہے مقامی لوگوں نے حکومت سے اسکول میں بنیادی سہولت فرام کرنے کی مانگ کی ہے انچارش پرنسپر سلیم شاہ نے کہا کہ یہاں پانی اور بجلی کو شکایت ملنے کے بعد حل کیا ہے بچوں کے لئے فسلتیاں نہیں دے سکی فنڈ مہیا نہیں کروا سکے بچوں کے لئے جو رہنے کے لئے یہاں کھانے پینے کا سسٹم تھا وہ بھی جو ہے ناکارہ ہے اور یہاں کک کک جو ہے اس وقت تک ایک سال سے گورنمنٹ نے یوٹی گورنمنٹ نے ایک سال سے ان بچوں کے لئے کک دو دو کی ضرورت تھی کک نہیں ہے یہاں چپراسی کی ضرورت ہے چپراسی نہیں ہے اور یہاں فیزیکل ٹیچر فیزیکل ٹیچر جو بڑی مشکل سا ہم نے پچھلے سال لڑائی کر کر کے ایک فیزیکل ٹیچر جو ہے وہ چند دن کے لئے یہاں بیجا گیا اور اب اس کو بھی اٹھوانے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسری جگہ اس کو شفٹ کریں گے میں پوچھتا ہوں کیا یہ بچے جو ٹرائبل کے بچے ہیں یا پہاڑیوں کے بچے ہیں کیا یہ اندوستان کے شہری نہیں ہے ان بچوں کا حاق نہیں ہے نیسیم صاحب کی کوششوں کی وجہ سے اور ڈی سی صاحب کی وجہ سے ایک دو دن کے اندر اندر ہمیں بجلی بھی مل گئی وہاں نیار ٹانسفارمر لگ گیا پانی کا کنیکشن بھی مل گیا بچوں کو پانی بھی مر رہا ہے بچوں کو بجلی بھی مر رہی ہے باقی رہنے کے لئے بھی جگہ ہے چونکہ ہمارے ہوسطلہ بھی تک کمپلیٹ نہیں ہو گئے ہیں تو جو اکیڈمیک ہماری بیلڈنگ ہے اسی میں ہمارے بچے رہ بھی رہے ہیں اکومیٹیشن ہمارے پاس بہت ہے ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے خالی کمرے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو بچے آرام سے رہ رہے ہیں بچوں کی پڑھائی ہو رہی ہے ان کو کھانوں پی نہ دیا جا رہا ہے اور اچھے طریقے سے بچے وہاں پر رہ رہے ہیں زلہ رامبن کے سبڈیوجن گول میں پنچائت نمائندگان نے زلہ انتظامیہ سے بلوک سنگلدان کو نظرانداز کرنے کی شکایت کی ہے پنچائت نمائندگان کا کہنا ہے کہ پچھلے دھائی برسوں سے زلہ ترقیاتی کمیشن رامبن نے سنگلدان میں ایک بھی عوامی دربار منقل نہیں کیا اور اتنے عرصے میں پنچائت نمائندگان کے ساتھ دی سی نے ایک میٹنگ بھی نہیں کی پنچائت نمائندگان نے کہا کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور کئی مرتبہ لوگوں کے مسائل زلہ انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش رائے گاں ہوئی پنچائت نمائندگان نے زلہ ترقیاتی کمیشن رامبن سے گزارش کی ہے کہ سنگلدان بلوک میں ایک عوامی دربار منقل کیا جائے تاکہ لوگ براہ راست اپنے مسائل سے آگاہ کر پائیں ڈی سی صاحب نے بلا گنڈی دارم میں بھی پبلک دربار کیا بلا گول میں بھی پبلک دربار کیا لیکن پچھلے تین یا دہی سال سے ہمارے سنگلدان میں نہ کوئی پبلک دربار ڈی سی صاحب نے کیا نہ کوئی پی آر آئیز کی کوئی میٹنگ لی پی آر آئیز اس حد تک پریشان ہے کافی مجبور ہیں ہماری کتنی مشکلاتیں ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے ہم کس کو سنائیں جہاں بھی ہم جائیں جس آفز میں جائیں دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تو اس لیے ہم ڈی سی صاحب سے آپ کے چینل کے مادیم سے رگویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ایک ہفتے کے اندر ہمیں ٹائم دیا جائے یہاں پہ بلاک سنگلدان میں یہاں پی آر آئیز کی میٹنگ لی جائے پبلک دربار لیا جائے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں کم از کام ایک دربار کیا جائے بلاک سنگلدان میں تاکہ یہاں کے عوام آئے اور ڈی سی صاحب سے روبرو ہوں وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش رکھیں ایڈیشنل چیف سیکریٹری اگریکلچر پروڈاکشن اٹل ڈیلو نے اس کوسٹ کے وائس چانسلر نظیر احمد اور ڈائریکٹر اگریکلچر اقبال چودری کے ساتھ زافران ریسرس سینٹر اور سپائس پارک کا دورہ کیا اور یہاں کالا زیرہ کے کاشٹ کا جائے سا لیا اس کے بعد کسانوں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی کسانوں کو کالا زیرہ کی کاشٹ کرنے پر زور دیا گیا سیکریٹری نے بتایا کہ کالا زیرہ کی کاشٹ زافران کے ساتھ ساتھ کی جا سکتی ہے کسان اس فرسل کے ذریعے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دوسر میں سکواسٹ کشمیر کے اسے ریسرچ سٹیشن کا دورہ کیا سکواسٹ کشمیر نے کالا زیرہ کو ڈومسٹیکیٹ کیا ہے اور اس کی اب کلٹیویشن ہو سکتی ہے یہ ثابت کیا ہے انہیں کئی طرح سے کہ جو ان کے پاس جینز کی ورائیٹیز تھی بولا کر ان میں سے دیکھا ہے کہ کونسی یہاں پر سکسسول ہو سکتی ہیں کونسی پرامزنگ ہے اور تین چار ورائیٹیز ان کو نظر میں آ رہی ہیں جن کو ہم ڈومسٹیک کلٹیویشن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ زیرہ کو سیفرن کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے یہ دو فصلیں ساتھ ہی کسان کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں اس ریسرچ سٹیشن میں کارم کے پروڈکشن کبھی دیکھنے کو ملا کہ کارم کی جو شکایت آتی ہے سیفرن گروورز کی طرف سے اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے تو اس کو بھی کیسے بڑھانا ہے اس کے بھی طریقوں پر سکواست کام کر رہی ہے اور اس میں بھی کامیابی حاصل ہے سیم اترال میں میگا بلوک دیوست پروگرام منعقد کیا گیا پروگرام میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نہیں شرکت کی لوگوں نے علاقے کے مسائل افسران کے سامنے رکھے کئی مسائل کا موقع موقع پر ہی ازالہ کیا گیا اور باقی مسائل کو حل کرانے کی یقین دہانی کرائے گئی لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ اطا کیا اس میں جتنے بھی ترال سبڈیجن میں جو ہمارے ویلیجز ہیں کچھ سماری یہ رہتی ہے کہ ہم ان کو کور کریں لوگوں تک جائیں آفیسرز کے ساتھ تو ان کی جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں تو آن سپارٹ ہم سن لیتے ہیں جو بھی چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوتی ہیں ان کا ہمارا یہ افرڈ رہتا ہے کہ ان کا موقع پر ہی ان کا ازالہ ہو جائے تو آج ہم اس بارے میں ہمارا بلوگ دیوست ہیں وہ جی ٹونٹی بھی ہے بہت سپیشل دن ہے آج یہاں سیمو میں آئے ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی اچھی بیڑ بھی ہے آفیسرز بھی سارے آئے ہوئے لوگوں کی جو بھی چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں جس روڑ کو لے کر ہے بجلی کو لے کر ہے اور پانی کو لے کر ہے یا کچھ اور پرابلمز ہیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی آفیسرز موجود تھے کافی سکیمز انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کافی سکیمز ہو بھی گئی ہیں کافی بڑی سکیمز ہیں ان کے بارے میں گورنمنٹ کو لکھنا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تو اسی سلسلے میں ہم آج یہاں آئے ہیں کشمی نیوز میں فیلال اتنا ہی آپ بنے رہے ہیں نیوز ایٹین جمہو کشمی لداخی معجل کے ساتھ آدھ آپ